اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اقتدار کی رہداریوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں جبکہ کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں آج عمران خان کی سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی مگر جس طریقے سے عمران خان کی درخواست زمانت کو مسترد کیا گیا اس نے بہت سے سوالات اس سپیشلی عدالتی سسٹم پر اٹھا دیے ہیں جبکہ کل صدر مملکت نے ایک خط لکھا ایوان صدر سے خط جیسے ہی ریلیز ہوا اس کے بعد ایک زلزلہ اور ایک بھونچال آیا جاتی عمرہ میں لندن میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی امارت میں ناظرین اکرام اس بھونچال کے بعد آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیا جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ صدر مملکت یہ کام کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے قصے کہانیاں مارکیٹ میں پیش کی گئیں اور ایسی ایسی زبانیں ایسی ایسی گفتگو کی گئی جو آپ سوچ نہیں سکتے جبکہ ہوا ان خبروں کے بالکل برعکس ہے مثلا ایک خبر دی گئی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں نے ملاقات کی ہے ایوان صدر میں صدر علوی سے جس کے بعد بتیاں بجھا دی گئیں سٹاف بھگا دیا گیا اور اس کے بعد صدر مملکت کو خدا نہ خواستہ خاص طور پر بہت زیادہ میسے دیا گیا سخت اور انہیں کہا گیا کہ سوچ لیں پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ دی چیف جسیز آ پاکستان کو بھی میسے دیا گیا یعنی ایسی بےہودہ گفتگو ایسی بےہودہ خبریں دی گئیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا اور صدر مملکت نے اس کے بعد طویل صلاح مشورہ کیا اور مشاورت کے بعد خط لکھ دیا اب ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف میں کی جو ملاقات ہوئی صدر مملکت سے اس ملاقات میں الیکشن کی تاریخ دینا نہ دینا ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا اس میں بہت کچھ اور تھا اور اگر وہ سب کچھ پتا چل گیا تو میرے خیال سے نیندے حرام ہو جائیں گی بہت سارے لوگوں کی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز ان کی خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق ہوگی تو یہ اپنی خواہشات کے مطابق خبریں بناتے ہیں اور سٹوری گھڑ دی جاتی ہے بہرحال صدر مملکت نے کل ایک کام کر دیا اور انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائیں پھر خاص طور پر جس نے بھی وہ خط ڈرافٹ کیا وہ کمال کا تھا نمبر ایک صدر نے تاریخ بھی دی الیکشن کی اور بتا بھی دیا کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہے اور اس پر کوئی کوسٹن ہے ہی نہیں اب چیف جسٹس آپ پاکستان عمرتہ بندیال کو جب سپریم کورٹ بار نے اشائیہ دیا وہاں پہ بھی انہوں نے یہی ایکزیکٹ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ تو کوسٹن ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے یا نہیں ہونے یہ تو تیش شدہ امر ہے اور اس پر کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کا چودہ مائی والا الیکشن تھا اس میں جو جاج بینچ سے الگ ہوئے تھے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہوئے تھے وہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہوں لیکن چونکہ الیکشن نہیں کروانا تھا اور الیکشن نہ کروانے کے لیے پندرہ مائی کو پھر حلہ بولا گیا سپریم کورٹ پر اور سارے جتھے آئے جو اس وقت چیخو پکار کر رہے ہیں ان جتھوں کے لیڈران اب چیخو پکار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس چودہ اور پندرہ مائی کو جتھا لے کر آئے تھے سپریم کورٹ پر اور سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے تھے گالم گلوچ کی تھی اور پارلمنٹ ہاؤس میں بھی کھلے عام سارا دن صبح سے شام تک گالم گلوچ ہوئی ان کی فیملیز کو دھمکایا جاتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ایسی سیچویشن بنائی گئی اب صدر مملکت نے تاریخ دی ہے نوے دن کی بات کی ہے اور ابھی تک وہ تاریخ ویلڈ ہے کیونکہ 54 ڈیز کا آپ نے دینا ہوتا ہے پلان روڈ میپ دینا ہوتا ہے اب اگلا مرحلہ صدر مملکت نے کہا کہ وزارت قانون یہ کہتی ہے صبحی حکومتیں یہ کہتی ہیں چیف الیکشن کمیشنر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تاریخ دینے کا حق نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل 48.5 کے تحت مجھے تاریخ دینے کا حق ہے پھر ناظرین اکرام آخری پیرا گراف میں واضح طور پر لکھ دیا کہ اگر کوئی اتراز ہے تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں سے فیصلہ لے لیں اب جسس قاضی فائز عیسیٰ اس پر فیصلہ کریں گے اس خط کے آنے کے بعد ساب سنگا ہوا ہے فضل الرامان بہت اگریسیو نظر آ رہے ہیں انہوں نے کافی اترازات جو ہیں وہ ریز کیے ہیں دوسرا اتراز ڈاکٹر فاروق ستار نے کیا تو فضل الرامان اور مسلم لیگ نون یہ دو جماعتیں ہیں جو الیکشن کے خلاف مد مقابل آئی ہیں جبکہ مسلم لیگ نون ایک اور کام بھی کر رہی ہے کیونکہ عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہیں جو باتیں وہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بد ترین قسم کے کرپٹ لوگ ہیں اس ٹولے کو جو آپ لے کر آئے ہیں انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو ماضی میں کیا اور بدنام کون ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو رہی ہے فوجی قیادت بدنام ہو رہی ہے پھر عساق ڈار نے سارا ملبہ فوجی قیادت پر ڈال دیا جنرل آسم منیر جنرل باجوا اور جنرل ندیم انجم کو گندہ کیا ندیم ملی کے پروگرام میں بیٹھ کے اب جو عمران خان بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو یاد آ رہے ہیں عمران خان اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں دینا برحل اب پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے پھر ایک اور کام ہوا کاکڑ کا بینہ اس وقت ایکسٹینشن بن چکی ہے مسلم لیگ نواز کی اور کاکڑ صاحب مریم نواز سے ہدایات لے رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب نے غلامی اختیار کر لیا مریم نواز کی وہاں سے ہدایات لیتے ہیں جو وہاں سے پرچی آتی ہے وہ ان کو وزیر بنا دیتے ہیں توکیر شاہ جو شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو ابھی تک انہوں نے تبدیل نہیں کیا کابینہ کی ایک ایک چیز ایک ایک خبر جاتی عمرہ جا رہی ہے اور لندن میں بھی ریپورٹ ہو رہی ہے ایک ایک ڈسکشن بتائی جا رہی ہے پھر فواد حسن فواد کو بھی وزیر بنا دیا گیا اس کے بعد عمر صحف اور آہد چیمہ ہیں یہ سب لوگ شہباز شریف کابینہ کا حصہ تھے یہ یہاں بھی موجود ہیں اور سب کے سب تگڑے لوگ ہیں جبکہ اس حاکڈار بھی ایف بی آر اور وزارت خزانہ میں مداخلت کر رہے ہیں وہ فون کھڑکا رہے ہیں تو کاکڑ صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہیں جاتی عمرہ اور لندن کی جبکہ دوسری جانب چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے جبکہ بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا اور شور مچایا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے دے رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا سسٹم سارا نظام حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سب تو مسلم لیگ نواز کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اور آفیسرز ان کی مرضی کے پوائنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ہونا ہے اور ایک فیلڈنگ سیٹ ہونی ہے الیکشن سے پہلے تو توقیر شاہ صاحب ہوں گے آہد چیمہ ہیں فواد حسن فواد ہیں تو یہ پوری بیوروکریسی اپنی مرضی کی لاکر بٹھا جائیں گے اسسٹن کمیشنر ڈی پی او ڈی ایس پی ڈی آئی جی اور پٹواری محکمہ مال ٹیچرز اور سارے کا سارا عملہ تائنات ہونا ہے اور ان کی مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہونی ہے اس لیے یہ خط آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اور انہیں یہ مجبوراً لکھنا پڑا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب میدان میں آگئی ہے شاید اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک پارٹی کے لیے بارال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران وزیراعظم کے سیکرٹری توکیر شاہ کو مراسرہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ نگران حکومت سابقہ حکومت کا تسلسل ہے یہ تاثر نہیں ہے جناب یہ حقیقت ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک ایک خبر جاتی عمرہ اور لندن میں پہنچتی ہے کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا پرسو آپ نے دیکھا کہ جب صدر مملکت کی مشاورت ہوئی دو دن پہلے ابھی وہ مشاورت کر کے وہاں سے نکلے ہی تھے کہ اتا تارڑ نے پریس کانفرنس کر دی کہ صدر الیکشن کی تاریخ دینے کا سوچ رہے ہیں تو ختم الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک جماعت نے حالیہ پریس کانفرنس میں الزام لگایا ہے کہ یہ حکومت سابقہ دور حکومت کی وراثت لے کر چل رہی ہے لہٰذا کابینہ کا تقرر کرتے وقت ان افراد سے اجتناب کیا جائے جن کی سیاسی وابستگی ہو سینئر سرونٹس کی اہم عدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو سامنے رکھا جائے تو یہ خط لکھا ہے تو اس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں جب انفرمیشن لیک ہو جاتی ہے تو ناظرین اکرام وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے آپ انڈر ہوت ہیں اور وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفیس میں بیٹھ کے آپ پرائیویٹ پرسنز کو خبریں لیک کر رہے ہیں اور میسجز کر رہے ہیں کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ناظرین اکرام فضل الرامان نون لیگ عوامی نیشنل پارٹی اور ایمکو ایم نے صدر کو برا پھلاکا ہے لیکن عوامی لیگ اور ایمکو ایم دو دو چار چار سیٹوں کی جماعتیں ہیں فضل الرامان بھی نواز شریف کی ایکسٹینشن ہیں تو وہ بھی ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی لہٰذا ان کی اپنی کوئی اپینین نہیں رہی تو صورتحال ناظرین اکرام بڑی دلچسپ ہے دیکھتے ہیں کہ اب یہ سیاسی اونٹ آئندہ آنے والے دنوں میں کس کروٹ بیٹھتا ہے امران خان کے حوالے سے ابھی تک کوئی حوصلہ افضاء خبریں نہیں ہیں آج سائفر کیس میں جس طریقے سے امران خان کی درخواست زمانت کو مسترد کیا گیا حالانکہ امران خان کے وقالہ نے بہت اچھے دلائل دیئے اور ایسے دلائل دیئے جن کا توڑ کرنا ناممکن تھا لیکن اس کے بعد جج ابو الحسنات ذلکر نین نے جو ہے وہ وہ دوبارہ سے جس طرح کا فیصلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا